دوستوں ڈیلی کرنٹ افیرز میں آپ کا سواگت ہے دوستوں آج ہے اٹھارہ جولائی اور آج ہم لوگ دوستوں اٹھارہ جولائی کے جتنے بھی ماتبون کرنٹ افیرز ہیں دوستوں ان پر ہم لوگ چرچہ کرنے والے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستوں ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے اور آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے دوستوں اور اس کرنٹ افیرز کا آج دی آپ لوگ پی ڈی اپ ڈانلو� ڈیلی کی کرنٹ افیرز ہوتے ہیں یہ اس چینل پر اپلوڈ کر دیا جاتے ہیں تو اب بڑی آسانی سے اس کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور نوٹ بنا سکتے ہیں دوستوں چلیے پہلا پرسن ہے دوستوں ہمارا حال ہی میں کس راجی سرکار نے نیجی افپتالوں میں کرونا کے علاج ہے تو تین سرینڈیوں میں فیس نردھارت کر دی ہے تو وہ کون سا اسٹیٹ ہے دوستوں پنجاب سرکار نے ٹھیک ہے چلیے تو پنجاب سرکار نے پرائیویٹ افپتالوں میں کرونا سنک کرونا کے علاج کے لیے ریٹ تائے کر دیئے ہیں دوستوں اس کے تحت سامان یا سٹیٹی میں اگر بینا وینٹی لیٹر کے آئیسولیشن وارڈ آکسیجن میڈیکل فہایک ایڈمیشن فیس ملا کر کے کل دف ہزار روپے تائے کیے گئے ہیں وہیں این اے بی ایچ مانتہ پراب جو اسپتال ہیں ان کے لیے یہ نو ہزار روپے ہے راج میں پورو پی جی آئی ڈائریکٹر کے کرتلوار کی ادھیجتہ میں بنی کمیٹی نے نئی فیس نردھارت کی ہے اس میں پر دن کے حساب سے آئیسولیشن ویڈ آئی سی او پچار افپتال میں بھرتی فلک کو سامل کیا گیا ہے دوستوں تو اگر پنجاب دیکھیں دوستوں تو پنجاب کی جو لینڈ ایریا ہے کل پچاس ہزار تین سو بانسٹھ کلومیٹر اسکوائر ہے پاپولیشن دو دف ملو آٹھ کرونڈ ہے دوہزار بارہ کے انفار کیپٹل جو ہے دوستوں چنڈی گڑھ ہے تو پنجاب اور ہریانہ دونوں کی کیپٹل جو ہے دوستوں چنڈی گڑھ ہوتی ہے چیف مینیسٹر دوستوں کون ہیں تو امریندر شنگ اور گورنر کون ہیں دوستوں تو وی پی شنگ بندوری اتنی چیزیں آپ کو اس میں یاد رکھنی ہیں اگر تھوڑا سا میپ بھی دیکھنا چاہے دوستوں تو یہ ہے پنجاب راج کی میپ ادھر میں آپ کو ہیمانچل پردیش دکھ رہا ہوگا دوستوں چلیے اگلا پرس نہ ہے دوسرا نمبر دوستوں حال ہی میں آسٹریلیا کے کس پورو فٹوال کھلاڑی نے فنیاف لینے کی گھوفڑا کی ہے تو وہ کھلاڑی کون ہے دوستوں تو وہ ہیں مائک جڈنک ٹھیک ہے مائک جڈنک نے فنیاف لینے کی گھوفڑا کر دی ہے آسٹریلیا فٹوال ٹیم کے پورو کپٹان ہیں دوستوں مائک جڈنک انہوں نے کھیل فنیاف لینے کی گھوفڑا کی ہے دوزار آسٹھ میں راستری ٹیم کے ساتھ اپنے کریئر کی فروات کی اور آسٹریلیا کے لیے انیافی میچ کھیلے ہیں انہوں نے ٹیم کے لیے دوہزار پندرہ ایسی آئی کب کتاب بھی جیتا تھا وہ تین بھی فکر میں اپنی راستری ٹیم کے لیے کھیلے تھے دوستوں ٹھیک ہے پورو کپٹان مائک جڈنک نے کھیل فنیاف لینے کی گھوفڑا کی ہے ٹھیک ہے اگر اسٹیٹس دیکھیں دوستوں آسٹریلیا میں تو آسٹریلیا میں کل چھے اسٹیٹ ہیں نیو فاؤتھ ویلس ویکٹوریا اور کوئنسی لینڈ اور تفمانیا ویسٹرن آسٹریلیا اور فاؤتھ آسٹریلیا ٹھیک ہے جو چھے ہیں میں آپ لوگ اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے گا کیپٹل ہے دوستوں کین بیرا پاپلیشن ہے دو دفنوں پانچ کرون دو ہزار اٹھارہ ورڈوینگ کے انفار کرنسی ہے یہاں کی دوستوں وہ کیا ہے آسٹریلیا ڈالر یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے دوستوں یہ اسے کیا کہتے ہیں ڈیو پی اے مہا ڈیو کہتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس کے چاروں طرف کیا ہے جل ہے ٹھیک ہے اور اسی میں چھے اسٹیٹ ہیں آپ لوگ میپ پہ اچھے سے دیکھ لیجئے گا ایسے کر کے لائن کھینچے گئے ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ کو کلیرلی چھے دیکھیں گے خیر اس میں زیادہ ہیں اس میں ایسے مت دیکھئے گا یہ تمہیں ایسے بتا دیا ہے آپ میں پہ دیکھیں گے ایسے لائن کھینچ کے بنائے گئے ہوں گے ٹھیک ہے دوستوں چلیے اگلا جو کوسٹن ہے کنریے ریل منتری پیوس گویل کے انصار بھارتیے ریلوے اگلے کتنے فال میں سو فیشدی بدود چالک ریل نیٹورک بن جائے گی دوستوں تو کتنے فال میں اگلے فارے تین فال میں ایسا ہو جائے گا دوستوں ٹھیک ہے تو کنریے ریل منتری پیوس گویل نے حال ہی میں کہا ہے کہ بھارتیے ریلوے اگلے فارے تین فال میں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے یہی ایمپورٹنٹ ہے جو آپ کے ایکجام میں آئے گا کہ اگلے فارے تین فال میں سو فیشدی بدود چالک ریل نیٹورک بن جائے گی انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ہی یہ دنیا کا سب سے بڑا ریل نیٹورک بھی بن جائے گا برطوان میں ریل کا پچپن فیشدی نیٹورک بدود چالک ہے اور اگلے ساڑھے تین فال میں سو فیشد بدود چالک نیٹورک ہو جائے گا ریل منتری نے کہا کہ سو فیشدی بدود چالک ریل نیٹورک بنانے کے کرم میں ایک لاکھ بیس ہجار کلومیٹر کا ٹریک ہوگا ٹھیک ہے تو کل ملا کر کے سارے تین سال میں فو فیف دی بدو چاریت ریل نیٹورک بن جائے گا اور دنیا کا فیف بڑا ریل نیٹورک بھی بن جائے گا تو یہ دو چیزیں آپ کے اگزام کے لیے کافی مہتوپون ہیں جن کو کیا کو جاننا بہت جروری ہے دوستوں ٹھیک ہے تو یہ ہیں ریل منتری پیوس گویل جی نیکٹ کوششن ہے جو دوستوں ہمارا چوتھا نمبر کی کس دیش کے پردھان منتری ایلیس فاک فاک نے حال ہی میں راست پتی کو اپنا افتیفہ فاؤں پر دیا ہے تو وہ ہیں دوستوں ٹیوشینیا کے پردھان منتری ٹھیک ہے دوستوں ٹیوشینیا کے پردھان منتری نے ہیتوں کے ٹکراؤ کے مدے پر پندرہ جولائی دوہزار بیس کو اپنے پت سے افتیفہ دے دیا ہے ایک سرکاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے راست ہیت کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور دیش کے لیے کٹھنائیاں نہیں پیدا کرنے کے لیہاز سے افتیفہ دیا ہے تاکہ سنکٹ سے ابرنے کے لیے ایک نیا راستہ کھولا جا سکے دوستوں تو اگر ٹیوشینیا کی کیپٹل دیکھیں تو ٹیوشینیا کی کیپٹل ہے دوستوں ٹیونی پاپولیشن ہے اس کی ایک دسملو ایک چھے کرونڈ دو ہزار اٹھارہ میں ورڈ بینک کے کارڈنگ دوستوں جو کرنسیز ہے اس میں کئی ساری ہیں ایک ٹیوشینیا دینار ہے اور ایک نارملی دینار بھی ہے ٹھیک ہے دو ہیں دوستوں اور افیسیل جو لینگوز ہے ٹیوشینیا کی وہ ہے ارے بک ٹھیک ہے تتنی ساری ایڈیشنل جانکاری آپ کو دھیان میں رکھنا ہے دوستوں ٹیوشینیا یہاں پر ہے آپ لوگ میں اس میں دیکھ لیں گے اچھے سے دوسرے میں اس میں کلیر نہیں دیکھ رہا ہے دوستوں چلیے پانچوں کا نمبر دیکھیں گے بھارت اور کس دیس نے دونوں دیسوں کے بیچ سمپرک کی شکلہ کے لیے نیا بیاپار مارگ کھولا ہے بھارت اور کس دیس نے تو بھارت اور بھوٹان نے دوستوں سمپرک کی شکلہ کے کے لیے ایک نیا مارگ کھولا ہے دوستوں ٹھیک ہے تو بھارت اور بھوٹان نے پسچم بنگال کے جائے گاؤں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور بھوٹان کے پساخہ ٹھیک ہے جائے گاؤں اور پساخہ یہ بہت important ہے دوستوں آپ کے exam کے لیے یہ کہ آپ کے exam میں پوچھا جا سکتا ہے کہ جائے گاؤں اور پساخہ کے بیچ نیا بیاپار مارگ کھول دیا گیا ہے جائے گاؤں اور پساخہ کے بیچ یہ لنک اس کرونا کے سمیں میں دونوں دیسوں کے بیچ سمپرک کی صفیدہ بردان کرے گا بھارت فرکار کی اور سے اگلے پساخہ میں اترکت لینڈ کسٹم اسٹیشن کھولا گیا ہے پساخہ انڈسٹریل اسٹیٹ کے لیے اور دیو کی کچھے مال اور بستوں کی آواج آہی کے لیے اس نئے بھومی مارگ سے دیوپچھے بیاپار اور باڑی جکو بھی بڑھاوا ملے گا دوستوں ٹھیک ہے تو اگر کائپٹل دیکھیں بھوٹان کی تو بھوٹان کی کائپٹل ہے دوستوں تھمپو یہ آپ کو یاد رکھنے ہیں پاپولیشن ہے دوستوں سات دفنو پانچ چار لائک ہے دو ہزار اٹھارہ ورڈ بینک اکارڈنگ دوستوں جو پرائم منسٹر ہیں یہاں کے لوٹے شیئرنگ ہیں دوستوں ٹھیک ہے یہ اتنی چیزیں آپ کو یاد رکھنے ہیں یہاں پر میپ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے دوستوں یہ ہے بھوٹان ٹھیک ہے یہ ہے بھوٹان اس کی باردر دوستوں اس طرف شکم سے ہے اس طرف مناچل پردیس سے ہے اور یہاں پر دوستوں کس سے ملتی ہے مناچل پردیس سے ہو گئی افام سے ہو گئی شکم سے ہو گئی اور یہاں پر کس سے ملتی ہے دوستوں پسچم بنگال سے بھی ٹھیک ہے تو اگر یہ جو سیما بنا رہے ہیں دوستوں اگر یہ آپ کو یاد کرنے ہیں دوستوں تو اس کے لیے ایک ٹرک بنایا گیا ہے دوستوں یہ اور یہ جتنے بھی ٹرک ہیں دوستوں اگر اس کو آپ لوگ پورا پورا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پلی لیفٹ میں جائیے وہاں پر ایک جیوگراثی ٹرک کے نام سے ایک پلی لیفٹ بنی ہے دوستوں اس میں بہت ہی اچھے اچھے ٹرک بتائے گئے ہیں ان کو دیکھ کر کے آپ یہ ساری چیزیں بہت جلدی لمبے سمیں تک یاد کر سکتے ہیں دوستوں تو ایک بار جرور ویجٹ کریے گا جیوگراثی ٹرک والی پلی لیسٹ ہے اگر آپ پسند دیکھیں گے دوستوں حال ہی میں کس پورا آسٹریلی آئی تیج کی عدواج کو اسپورٹس اڈا کا نیا برانڈ ایمبیسڈر بنایا گیا ہے دوستوں تو وہ بنایا گیا ہے بریٹ لی کو ٹھیک ہے بریٹ لی کو بریٹ لی نے اپنے کرکٹ کریئر کی فروات پاکستان کے خلاف برس و نیسو ننیان بے میں کی تھی آسٹریلی کے لیے بریٹ لی نے چھہتر ٹیسٹ میں تین سو دف بکٹ لیے ہیں جبکہ دو سو اکیس ونڈے میچ میں تین سو افی بکٹ لیے ہیں پچیس ٹی ٹونٹی مقابلوں میں بریٹ لی کے نام اٹھائیس بکٹ درج ہیں دوستوں آسٹریلی کے لیے گلین میگرہ کے بعد دوسرے ایسے ادواز بنیں جس نے ٹیسٹ اور ونڈے دونوں فنسکرانوں میں تین سو سے زیادہ بکٹ لیے ہیں ٹھیک ہے تو اگر یہاں پکچر میں دیکھ پا رہے ہوں گے دوستوں تو یہ ہیں بریٹ لی ٹھیک ہے اگلا سیونتھ نمبر کوششن دوستوں انڈیا کا پہلا ٹرانس شپمنٹ ہب نیمن میں سے کہاں اس تھی تھے دوستوں تو وہ اس تھی تھے دوستوں کیرل میں ٹرانس شپمنٹ ہب کیرل میں اس تھی تھے بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ لوگ اس کو ضرور نوٹ کریے گیا میں بلکل سے پہنچا جا سکتا ہے کوچین پورٹ کے ولار پدم ٹرمینل کو بھارت کا پہلا ٹرانس شپمنٹ پورٹ پرستاویت کیا گیا ہے دوستوں تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے آپ کے ایک جام کے لیے کیونکہ یہ پہلا ہے تو جہاں پر بھی پہلا بھیلا کر کے ایسے کچھ آ جائے دوستوں تو اس کے لیے آپ تیار رہا کیجئے جسے ڈی پی ورڈ یعنی دوئی پورٹ ورڈ دورہ پرتبندیت کیا گیا ہے دوستوں ساری پربندیت کیا گیا ہے اس کے بعد وہ انہیں دوسرے جہاج کے اگلے گنتبے پر افتحانہ انترک کر دیتے ہیں تو کوچین پورٹ کے ولار پدم ٹرمینل کو دچھڑ بھارت کے لیے سب سے پسندیدہ دوار اور دچھڑ ایسیا کے پرموکھ ٹرانس شپمنٹ ہب کے روپ میں بیقشت کرنا پرستاویت ہے کوچین انٹرنیشنل کنٹینر ٹرانس شپمنٹ ٹرمینل یعنی کی آئی سی ٹی ٹی ڈیسے افتحانی طور پر ہم ولار پدم ٹرمینل کے نام سے جانتے ہیں دوستوں ٹھیک ہے تو اگر پاپولیشن دیکھیں دوستوں تو تین دفنڈوں چار آٹھ کرونڈ ہے پیپٹل کیا ہے دوستوں کیرل کی تو وہ ہے ترورن تپورم چیپ منیسٹر کون ہے دوستوں پینارائی بیجین اور گورنر کون ہے دوستوں عارف محمد خان ٹھیک ہے تو یہ سب کس کی ہیں دوستوں کیرل راج کی ہیں ٹھیک ہے اگر یہاں میپ میں دیکھانا چاہیں ہیں دوستوں تو یہ آپ کو دچھڑ اور پسچم میں ایسے دکھتا ہے دوستوں پتلافہ یہ ہے کیرل ٹھیک ہے یہ ہے کیرل نیکٹ کوسٹن دیکھیں گے دوستوں ایتھ نمبر پورو آئی اے سڑھکاری اور کس راج کی پہلی محلہ چناؤں ایوبت نیلا فتی نارائن کا حال ہی میں ندھن ہو گیا تو وہ ہے دوستوں مہاراشٹرہ راج کی ٹھیک ہے تو مہاراشٹرہ کی پہلی محلہ چناؤں ایوبت بن کر اتحاف رچنے والی نیلا فتی نارائن کا نیجی افپتال میں کرونا کے کارنے دوستوں ندھن ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اگر مہاراشٹرہ کی تھوڑی سی اور چرچہ کریں دوستوں تو مہاراشٹرہ کی جو ٹوٹل پاپلیشن ہے وہ گیارہ دسمنوں چار دو کرونا دو ہزار بارہ کے انفار کائپٹل جو ہے دوستوں مومبئی سی ایم جو ہیں دوستوں ادھو تھاکرے اور گورنر جو ہیں دوستوں بھاگت سنگھ کو سیاری فاؤنڈیشن یعنی اس کی افتھاپنا کا بھوئی تھی دوستوں تو ایک مئی ونیس سو سارٹھی اور ایک مئی ونیس سو سارٹھی کو مہاراشٹر دیوش بھی دوستوں اس لیے منایا جاتا ہے جو سیکس ریسیو ہے دوستوں مہاراشٹرہ کی وہ ہے نو سو انتیس ٹھیک ہے ایک ہزار پہ نو سو انتیس یہ ہیں دوستوں نیلا ستیا نارائن ٹھیک ہے یہ جو پکچر میں دکھ رہی ہیں اور یہاں پر دوستوں آپ کو یہ جو میپ دکھ رہا ہے یہ میپ کس کا دکھ رہا ہے دوستوں مہاراشٹرہ کا مہاراشٹرہ کی کیپٹل دوستوں یہاں پر دکھ رہی ہوگی ممبئی جسے کی آردھک نگری کی روپ میں جانا جاتا ہے کوئیسٹن نمبر نائن سے دیکھیں گے دوستوں کی کسے ویسک مانوطہ وادی پروسکار دوہزار بیس میں فیرس پرچارک پروسکار سے سمانت کیا گیا ہے تو وہ ہے دوستوں سچن عوستی سچن عوستی کو ویسک مانوطہ وادی پروسکار دوہزار بیس میں فیرس پرچارک پروسکار سے سمانت کیا گیا ہے دوستوں ٹھیک ہے چلیے فچی نمستھی نے پانچ دیوشیے لمبی فچ گنگا جعبتہ یاترہ کا آیوجن کیا تھا جسے وندے گنگے فچتہ جن جاغرن یاترہ بھی کہا جاتا ہے وندے گنگے فچتہ جن جاغرن یاترہ بھی کہا جاتا ہے بیسو مناؤتہ بادی پروفکار کا ادیس ان پرشد پروفوں محلاؤں کو سمانت کرنا ہے جو سبا جو دنیا کی بہتری کے لیے یوگدان دے رہے ہیں دوستوں تو یہ کون ہے دوستوں سچین عوض تھی ٹھیک ہے چلیے پچھلا پرشن جو پہنچا گیا تھا دوستوں اب اس کا نمبر ہے پچھلا پرشن ہم نے پہنچا تھا کہ بی سی سی آئی کے مکھے کارکاری ادھکاری اینی سی ای او کے روپ میں کسے نیوکٹ کیا گیا ہے دوستوں جتنے بھی ہمارے مطرح بھائی بہن لوگوں نے جو آنسر دیا ہے دوستوں اسے دیکھ کر کے کافی خوشی ہوئی دوستوں کی لوگ جو ہے پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اور بلکل صحیح صحیح آنسر بھی دے رہے ہیں دوستوں تو وہ کون ہے دوستوں ہیمانگ امین ٹھیک ہے دوستوں ہیمانگ امین ہیمانگ امین کو بھارتی ہے کرکٹ کنٹرول بورڈ یعنی جسے ہم بی سی سی آئی کہتے ہیں کہ سی ای او کے روپ میں نیوکٹ کیا گیا ہے انہیں نے پورو سی ای او راہل جوہری کا افتحان گرہن کیا ہے دوستوں ٹھیک ہے تو تھوڑا فا اگر بی سی سی آئی کے بارے میں اور دیکھیں تو بی سی سی آئی کے جو پریسیڈنٹ ہیں دوستوں وہ ہیں فارب گانگولی یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے یہ آپ کے ایک جام میں پہنچا جا سکتا ہے دوستوں سیکریٹری ہیں جیفہ ہیڈو کوارٹر کہاں ہے دوستوں بی سی سی آئی کا تو مومبئی میں ہیں اور اس کی افتحان پنا کب ہوئی تھی دیسمبر ونیس سو اٹھائیس میں وائس پریسیڈنٹ ہیں دوستوں ماہیم برما اسپانسرز اس کے جو ہیں دوستوں بہت سارے ہیں لیکن اب جو آپ لوگ ٹی سٹ دیکھ رہے ہوں گے وہ اس پر کیا لکھے آتا ہے بائی جوز ٹھیک ہے فرسٹ نمبر پر ہے دوستوں اس کے بعد پی ٹی ایم ہے نائک ہے ڈریم لیون ہے ہنڈائی موٹرز کمپنی ہے اور امبو جا فیمنٹ ہے دوستوں ٹھیک ہے تو یہ جو پکچر میں دکھ رہے ہیں یہ کون ہے دوستوں ہیمانگ امین بی سی سی آئی کے نئے سی ای او دوستوں ٹھیک ہے تو اگلا جو کوششن ہے وہ آپ کے لیے ہے کی حال ہی میں پاکستان یونکف دیف کے مد ہے پاکستان اذکرت کاف میر میں پودھوٹی جلے میں ساتھ مگا وارٹ کی آجاد پٹن جل بگدت پریوجنا ٹھیک ہے نام آپ کو کیا یاد رکھنا ہے آجاد پٹن جل بگدت پریوجنا کے لیے ایک سمجھا ہوتے پر ہستاچر کیے گئے ہیں تو کس دیش کے ساتھ دوستوں کیا گیا ہے آپ کو بتانا ہے اس دیش کا نام دیش ہیں دوستوں بانگلہ دیش نیپال بھارت یا پھر چین ٹھیک ہے تو پاکستان اور کس دیش کے مدھے میں ٹھیک ہے اب اس کا آنسر آپ لوگ ایسے ہی نارملی سمجھ گئے ہوں گے کس کا آنسر کیا ہو سکتا ہے چین کی اس ہمیں کسے بن نہیں ہے دوستوں ٹھیک ہے تو چلیے اس کا آنسر آپ لوگ دوستوں کمنٹ باکس میں جرور دیجئے گا ہمیں آپ کے آنسر کی بے سبری سے پرتیچھا رہتی ہے دوستوں تو آپ سبھی لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس کا آنسر جرور دیں اور اس میں پارٹیسپیٹ کریں دوستوں ٹھیک ہے تو ابھی سے ہی آپ لوگ کرنٹ افیرس پڑھنا دوستوں اسٹارٹ کر دیجئے کرنٹ افیرس کی اگر آپ لوگ نوٹس ابھی بھی نہیں بنا رہے ہیں دوستوں تو اس کی نوٹس بھی بنائیے تاکہ جب ایجام آتا ہے تو اس میں دوستوں آپ کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے اور ایسے کنڈیشن میں جو آپ کے دورہ ہینڈ ریٹن نوٹس ہوتا ہے جس میں کی پوائنٹس آپ لوگ لکھتے رہیے وہ دوستوں ریویزن کے ٹائم میں بہت ہی مہتپون ہوتا ہے اور اسے بہت ہی جلدی دوستوں کوئی ریویزن بھی ہو پاتا ہے کیونکہ جو اپنی ہینڈ ریٹن ہوتی ہے جسے آپ ایک بار پڑھے ہوتے ہیں اور اسے لکھے بھی ہوتے ہیں تو اسے بہت ہی جلدی دوستوں دماغ میں ریکال ہو جاتا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کا جو ہے آپ لوگ نوٹس تو ضرور بنائیے اے یہ کی پوائنٹ کی طرح دوستوں ٹھیک ہے تو چلیے تھانک فور وچنگ ہیوے گوڈ ڈیس ڈیلی کرنٹ فیرز دیکھنے کے لیے آپ کو بہت بہت دھنیواد بنے رہی ہے ہمارے ساتھ دوستوں ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیے تو سسکرائب کر لیجئے دوستوں وہ ساتھ میں بیل آئیکان کو بھی جرور پرس کرجئے تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو ہمارے چینل سے اپلوڈ ہو آپ کو ترانت نوٹیفیکیشن مل جائے دوستوں اور آپ اس کو دیکھ کر کے زیادہ شدہ دلاغ لے پائیں تو ہیوے گوڈ ڈی جائے ہند جائے بھارت